اسلام علیکم چینل ففٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرہ حفیظ شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز امریکی صفیح جانب بلوم نے پاکستان مسلم اگنون کے قادمی یا نواز شیف سے ملاقات کی جس میں عام انتخابات غازر پر اسرائیل بمباری اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہی ملاقات کے دوران سابق وزیراعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے خاص طور پر مختلف امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام امریکی رہنماؤں دونوں ممالک کے معبین تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں جانب بلوم اور نواز شریف کی ملاقات میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی سوریت حل خصوص اور عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تباتہ خیال کیا گیا گیا اعتصاب عدالت نے اشیانہ اقبال ریفرنس میں سابق وزیراعظم شہباز شیف سمیت مامل زمان کو بری کر دیا بری ہونے والے ملزمان میں احمد چیمہ اور فواد حسن فواد بھی شامل ہیں اعتصاب عدالت نے اشیانہ اقبال ریفرنس میں سابق وزیراعظم شہباز شیف و دیگر کی بریت کی درخواستوں پر سمات ہوئی اعتصاب عدالت نے اشیانہ ہاؤسنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا اعتصاب عدالت کے جج علی ذلکر نین اوان نے فیصلہ سنایا فیصلہ میں شہباز شیف سمیت مامل زمان کو بری کر دیا گیا اعتصاب عدالت نے احمد چیمہ اور فواد حسن فواد کو بھی بری کر دیا جبکہ شرک ملزمان منیزیا اور امتیاس حیدر بلال قدبائی سجاد بھٹا اور شاہد محمود کی بریت کی درخواست بھی منذب کر لی چیرمن پی ٹی آئی پر لگی دفاعط میں سزا عمر یا سزا مہمود قریشی کو اسی تناظر میں دکھا جائے گا اسلامباد ہائی نہ کوٹ نے سائ فر کیس میں پی ٹی آئی رہنمہ شہمحمود قریشی کی زمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی پر لگی دفاعط میں عمر کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا اسلامباد ہائیک کوٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تاریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود کرشی کی زمارت مسترد کرنے کا تفصیلی پیسلہ جاری کر دیا آئی کورٹ چیف جسٹس آمیر فاروق نے دس افہات پر مشتبہ تفصیلی پیسلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جنگ پر بھارنے سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جنگ کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا ایک سو نوے ملین پونڈ سکینڈل ناب ٹیم کی ڈیالا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے ساڑھے تین گھنٹے تفتیش ایک سو نوے ملین پونڈ سکینڈل میں قومیت اصاب بیورو ناب ٹیم ڈیالا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے ساڑھے تین گھنٹے کی تفتیش کے بعد روانہ ہو گئی تفصیلات کے مطابق ایک سو نوے میلین پانڈ سکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کے لئے نیپ ٹیم اڈیالا جیل پہنچ نیپ ٹیم کی کیا تھے؟ ڈپٹی ڈائریکٹر راہیل آزم کر رہے تھے جیلزرائی نے بتایا کہ نیپ ٹیم نے ڈیالا جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ساڑھے فیم گھنٹے تفتیش کی اور تفتیش کے بعد اڈیالا جیل سے روانہ ہو گئی جیلزرائی کا کہنا ہے کہ نیپ ٹیم نے پندہ نومبر سے تفتیش کا آغاز کر رکھا ہے نیپ ٹیم 21 نومبر تک روزانہ کی بنیاد پہ ڈیالا جیل میں تفتیش کرتی رہے گی دوزشتروں سے حساب عدالت کے جیج محمد بشیر نے 21 نومبر تک جیئرمین پی ٹی آئی کا جسمانی روانڈ منصور کر رکھا ہے اور عدالت نے نیپ کو جیل میں ہی تفتیش کرنے کا حکم دیا تھا پاکستان کا اقیم متعدہ میں جا رہانا اسرائیلی حملوں کو پوری طور پر روکنے و فلسطینیوں کے تحفوس کے لئے میکانزم کا مطالبہ پاکستان نے ایک بام مددہ پر زور دیا کہ غازہ میں جان رہانہ اسرائیلی حملے کو روکنے اور فلسطینیوں کے تحفظ کے لئے فوری طور پر مکانیزم واضح کیا جائے پاکستان سپرم ممالک کے ایک گروپ اس میں جزائر چین کیوبا میسر ایران سعودی عربیہ لیبیا نائجیریا روس لنکا شام منزویلو اور زمباوے شامل ہیں کی جان اس ایک بام مددہ پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر مشرق وستق کی تنازات کی حل کے لئے ایک طریقہ کار وضح کرے ت تاکہ غازہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مسئل سے بمباری کا نشانہ بننے والے فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور کنازہ کی پر امن حل کو فروغ دینے کی کوششیں پیس کی جائیں غازہ میں کمینکیشن بلاک آؤٹ اکمام مددہ بھی امدادی سرگرمیاں روکنے پر مجبور ہیں غازہ میں مکمل کمینکیشن بلاک آؤٹ کے بائی سے پاہ مددہ بھی غازہ کی تحصیل سمینت اپنی دیگر امندادی سرگرمیاں روکنے پر مجبور ہو گیا اگر ملکی خبر اجنسی سے بات کرتے ہوئے کہ کمینکیشن بلاک آؤٹ نے غازہ میں انسانی حمددی کی بنیاد پر جاری حمدادی سرگرمیاں میں تاتل کی تحصیل کرنا ہے کہا گیا ہے کہ بنشز تشکیل کا اختیار چیف جس کا ہی ہو گا کیس مارکنگ اختیار دستیاب سینئر جج کو حاصل ہوگا چیف جسٹس کی ادم دستیابی پر ایڈیشنل ریجسٹر اور بنچ تشکیل کے لیے چیف جسٹس سے ہدایت لیں گے سرکلر میں فا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے دائیات کے مطابق ایڈیشنل ریجسٹر اور جیڈیشل عمل کریں گے اور چیف جسٹس کی چھٹی کی صورت میں دستیاب سینئر جج کیس کی مارکنگ کر سکے گا ایڈیشن کمیشن میں ای میسے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے ایمیس کے ذریعے میتا akinٹرنٹ و بغیر انٹرنیٹ کے بھی چیجا سکے گی ایڈیشن کمیشن میں ایمیس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے مقتل美味 مرزہن میرے 혼ار پیچنل اللہ کیا گیا زراہی نے بتایا کہ پولانگ ریڈیشن کر اپنے سٹیشن کے جیف اروزارن کو بھیجیں گے ریٹرنگ افسرانیزر تیار کر کے ڈیجیٹل اور میانوال طریقے سے الیکشن کمیشن کو بجائے گا ہر ریٹرنگ افسر کو چارج اور ڈیٹا ایمٹری اپریٹرز دیے جائیں گے سرائی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹا ایمٹری اپریٹرز کو ٹریننگ دے دی ہے EMS سسٹم جدید تکازوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے EMS کے ذریعے نتاج انٹرنیٹ اور بغیر انٹرنیٹ کے بھی بیجے جا سکیں گے ایک ہفتے میں ساری دنیا کو پتا چل جائے گا ہم پر کتنے مقدمات ہیں شیخ رشید عوام مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید نے اس دانے تشد کر دی ادالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج تئیس مقدمات میں سرکار نے مزید تیاری کی استعداد کی ہے سرکار کا اصرار تھا کہ ایک ہفتہ مزید دیا جائے 25 نومبر کو صبح یہاں اور دوپہ اسلامباد میں ٹرائل ہوگا شیخ رشید نے بتایا کہ جسٹس روہدری عبدالعزیز نے تمام زمنی مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا ہے چلے سے تین دن پہلے مجھ پر ایک دن مقدمہ نہیں تھا ایک ہفتے میں ساری دنیا میں پتا چل جائے گا ہم پر کتنے مقدمات ہیں اس سے قبل استعداد داشتگردی عدالت میں شیخ رشید کے اخلاق نومائی مقدمات اب بری زمانت کی درخواست پر سماد ہی سماد ان ساری داشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے کی عدالت میں شیخ رشید بری زمانتوں میں 25 نومبر تک وسی کر دی سابق صدر آصف زرداری نے برطانوی ہائی کمیشنر سے ملکات کی جس میں دو طرف تعلقات پر باتشیف کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے شریف چیرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری نے برطانوی ہائی کمیشنر سے ملکات کی جس میں انہوں نے شاہ چارلز کے یوم پردائش کے حوالے سے زہر مصرد کا پیغام دیا انہوں نے غازہ میں اسرائیلی جاریت کے خاتمے کے لیے برطانوی کا مسالتی کے دار ادا کرنے پر زور دیا دونوں شخصیات کے معمین پاک برطانی تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی ایڈلائنز اپنی جانی نیو سٹوڈیو سے فل وقت کے لیے اتنا ہی